Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayasat Qadri تو حضرت ربع بن حراش کا واقعہ عبد الملک بن نمیر رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ان سے ربعی بن حراش نے فرمایا کہ ہم تین بھائی تھے ہمارے منجلے بھائی سب سے زیادہ عبادت گزار تھے اور سوم صلات کے پابند تھے ایک دفعہ وہ کہتے ہیں میں گاؤں گیا ہوا تھا گھر واپس آیا تو گھر والوں نے کہا کہ جو تمہارا درمیانہ بھائی ہے نا منجلہ بھائی اس کے پاس جلدی سے جاؤں کیونکہ وہ انتقال کرنے والا ہے تو کہتے ہیں میں نکلا اور بھاگا بھاگا گیا تو وہ انتقال کر چکے تھے اور ان پر ایک کپڑا ڈالا ہوا تھا میں ان کے سرحالے بیٹھ گیا اور رونے لگ گیا اچانک انہوں نے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور کہا السلام علیکم میں نے کہا پیارے بھائی مرنے کے بعد پھر زندگی کہا ہاں میں اپنے رب سے اس حال میں ملا کہ آرام ہے سکون ہے وہ مجھ سے ناراض نہیں ہے اللہ تعالی نے مجھے سبس باریک اور موٹے ریشم کے لباس پہنا دیئے ہیں تم لوگ جیسا سمجھتے ہو میں نے برزخی ماملے کو اس سے آسان پایا انہوں نے یہ بات تین مرتبہ دہرائی اس کے بعد کہا پس عمل کرتے رہو سستی نہ آنے دو یہ بھی تین مرتبہ فرمایا پھر کہنے لگے کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ملا تو آپ نے قسم کھائی کہ جب تک میں ان کے پاس نہیں جاؤں گا آپ میرے انتظار میں رہیں گے تم لوگ میری تجہیز و تکفین کا کام جلدی مکمل کرو وہ یہ کہہ کر ایسے خاموش ہو گئے جیسے کسی کنکری کو پانی میں پھینک دیا جائے تو وہ آواز کے بعد فوراً بالکل ساکت ہو جاتی ہے ربی بن حراش فرماتے ہیں کہ میں نے سب سے کہا کہ میرے بھائی کی تجہیز و تکفین جلدی کرو حضرت علی بن عبیداللہ غطفانی رحمتاللہ علیہ اور حفظ بن یزید رحمتاللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ خبر پہنچی ہے کہ حراش یہ ربعی کے جو والد ہے ان کے ایک بیٹے نے قسم کھائی تھی کہ وہ کبھی نہیں ہسے گا جب تک کہ اس کو یہ معلوم نہ ہو جائے کہ وہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں چنانچہ آخری سانس تک اس کو کبھی ہستے نہیں دیکھا گیا یہاں تک کہ ان کا انتقال ہو گیا اس کے بعد یہ جو واقعہ ہے میں نے آپ سے ذکر کیا ہے یہ واقعہ ایزیٹس جیسا میں نے آپ کو بتایا البتہ اس واقعہ کی روایت کے آخر میں یہ الفاظ بھی ملتے ہیں بعض کتابوں میں کہ واقعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سنایا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ بیان کرنے والوں نے صحیح بیان کیا ہے یعنی جب یہ ربعی بن حراش اور ان کے بھائی کا واقعہ کہ ان کے بھائی انتقال کے بعد دوبارہ اٹھے اور یہ کلام فرمایا اور یہ تابعی ہیں تو صحابہ کے زمانے میں یہ واقعہ پیش آئے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ واقعہ سننے کے بعد کیا فرمایا کہ بیان کرنے والوں نے صحیح بیان کیا ہے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ ایک شخص اپنی موت کے بعد کلام کرے گا اور وہ افضل ترین تابعین میں سے ہوگا اور حارس غنوی کی روایت میں یہ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ربعی بن حراش نے یہ قسم کھائی تھی کہ جب تک اس کو اپنا ٹھکانہ جنت یا جہنم معلوم نہ ہو جائے وہ نہیں ہسے گا چنانچہ موت تک وہ کبھی نہیں ہسے اسی طرح ان کے بھائی جو ربعی بن حراش کے بھائی تھے جن کا واقعہ میں نے آپ سے ذکر کیا انہوں نے بھی یہ قسم کھائی تھی کہ جب تک ان کو اپنا اخربی یعنی آخرت کا ٹھکانہ معلوم نہ ہو جائے تو وہ کبھی نہیں ہسیں گے حارس غنوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں قسم سے کہتا ہوں کہ ربعی کو غسل دینے والے نے مجھے بتایا کہ غسل دیتے وقت ربعی اپنی چار پائی پر مسلسل مسکراتے رہے یہاں تک کہ ہم ان کو غسل دینے سے فارق ہو گئے اس واقعے کو بھی منعاش بعد الموت پیج نمبر 33 پر پیان کیا گیا ہے تو یہ وہ لوگ تھے یہ ان کے واقعات ہیں جو اول دور کے لوگ ہیں جنہیں صحابہ کی صحبت ملی سبحان اللہ سبحان اللہ تو صحابہ کا کیا ہی مقام ہوگا اسی سے اندازہ کر لیں کہ جب تابعین کا یہ مقام ہے اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ زیادہ سے زیادہ نیک عمل کریں اور بعض علماء نے اس واقعے کو یہ عنوان دے کر اپنی کتابوں میں جمع کیا ہے کہ عمل کرتے رہو عمل میں سستی نہ آنے دو اور یہ ٹائٹل دینے کی وجہ بھی یہی تھی کہ ربعی بن حراش کے جو بھائی ہیں انہوں نے جو باتیں ان سے کہیں ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ عمل کرتے رہو سستی نہ آنے دو یعنی اگر کوئی نیک کام کر رہے ہو تو شیطان کیا کرتا ہے آپ کو اس کے اندر ویک کرنے کی کوشش کرتا ہے تو جب وہ آپ پہ حملہ کرے ویک کرنے کے لئے کہ یار آج تو بڑا تھگیا ہے آج اثر کر کے جو تُو رات کو پڑھتا ہے نا اسکار وہ آج نہ پڑ بڑا تھگیا یار تیرے جسم کا بھی تو تجھ پہ حق ہے اور یہ تو اللہ کہتا ہے وہ اس طرح کی باتیں آپ کے ذہن میں ڈالتا ہے پھر یار اچھا اگر تُو روز نہ تین صورتیں پڑھتا تھا نہ آج چل ایک ہی پڑھ لے پھر اگلے دن وہ آپ سے کہے گا چل چھوڑ یار کل بھی تو تُو نے تین کے بجائے ایک پڑھی تھی آج ایک بھی نہ پڑھے تو کیا رہتا ہے اس طرح کرتے کرتے وہ آپ کو دور کرتا رہتا ہے تو آپ اچھے عمل سے دور ہوتے رہتے ہیں تو سستی کو کبھی اچھے عمل کے راستے میں آنے نہ دینا کہ سستی آپ کو شیطان دلائے گا اور اس طرف آپ کو دین ہی کے حوالہ جات دے گا لیکن آپ نے اس کی بات نہیں سننی ہے آپ نے نیک عمل کرتے رہنا ہے اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نہیں پڑھے لکے شکریہ شکریہ اور شکریہ سیاسات قدری